لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال ایک ذہن بیدا ہوتا ہے کہ کیا کفار بھی صحیح سچے خواب دیکھ سکتے ہیں اب زمن میں پہلے میں آپ کو اس سوال کا جواب دوں چند ایک باتیں سمجھ لیتے ہیں کہ خوابوں کے سلسلے میں لوگوں کے درجات ہوتے ہیں کہ خواب کے سلسلے میں لوگ تین درجوں میں زیادہ تر تقسیم ہوتے ہیں ایک تو انبیاء کرام علیہ السلام ان کے تمام خواب سچے ہوتے ہیں اور بعض ان میں سے ایسے خواب بھی ہوتے ہیں جو تعبیر کے محتاج ہوتے ہیں اور پھر نبی ان کی تعبیر امت کو سمجھاتا ہے اسی طرح دوسری کیٹیگری نیک لوگوں کی ہوتی ہے ان کے خواب عام طور پر سچے ہوتے ہیں اور بعض اوقات ایسے خواب بھی ہوتے ہیں جو تعبیر کے محتاج ہوتے ہیں پھر ان کے علاوہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ عام لوگ ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے خواب سچے بھی ہوتے ہیں اور پریشان خیال بھی ہوتے ہیں تو یہ جو عام لوگ ہیں نا پھر ان کی آگے تین قسمیں ہوتی ہیں ایک قسم تو وہ لوگ ہوتی ہے جن کا حال پوشیدہ ہے ان لوگوں کے حق میں اعتدال حال غالب ہے دوسرے لوگ وہ ہوتے ہیں جو فاسق ہوتے ہیں ان لوگوں کے عام خواب تو پریشان خیال ہوتے ہیں اور ان میں سچ کم ہوتا ہے اور تیسری کیٹیگری کافروں کی ہے ان لوگوں کے خوابوں میں سچائی بہت کم ہوتی ہے نادر ہوتی ہے اور اسی بات کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں بھی ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ان میں سے زیادہ سچا زیادہ سچے خوابوں والا ہے اور اس حدیث کو امام مسلم نے حضرت ابو حریرہ کی روایت سے نقل کیا ہے میں نے شاید پہلے بھی آپ کو یہ حدیث بتائی اچھا بعض اوقات کچھ کفار کے خواب بھی سچ ہوتے ہیں اس زمن میں آپ یوسف علیہ السلام کے واقعے میں پڑھیں گے کہ قید خانے میں دو ساتھیوں کا خواب اور پھر اس بادشاہ کا خواب اور یہ تمام لوگ اہل ایمان نہیں تھے اور ان سب کے خواب سچ ہوئے تو اسی لئے میں نے آپ سے جیسے پہلے کہا کہ یوسف علیہ السلام کے قصے کو سٹارٹ کرنے سے پہلے خوابوں کے بارے میں میں آپ لوگوں کو ایک انفرمیشن دینا چاہتا ہوں تاکہ ایک بیس بن جائے جس کے پر آپ یوسف علیہ السلام کا واقعہ سمجھ سکیں اور پھر آگے ہو سکتا ہے کسی کوئی خیال ہوارے یا تو کافر ہیں ان کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں کہ نہیں تو پھر یہ تمام تفصیلات کے تحت آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی اچھا پھر صبح کے خوابوں کا سچا ہونا اس بارے میں تو میں آپ کو ایک بازابتہ پورا تفصیلی درست دے چکا ہوں اچھا ساتھ ساتھ بتاتا چلوں ایک دو اور باتیں آخر میں کہ امام نصر بن یعقوب دینوری نے فرمایا کہ رات کے پہلے حصے کے خواب کی تعویل دیر سے ظاہر ہوتی ہے اور دوسرے نصف کی تعبیر جلدی سامنے آتی ہے کیونکہ رات کے اجزاء میں تفاوت ہے اور سب سے جلدی ظاہر ہونے والی تعبیر سہری کے خواب کی تعبیر ہے خصوصا جب طلوع فجر کا وقت ہوتا ہے تب امام جعفر صادق سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ سب سے جلدی تعویل والا خواب وہ ہے وہ جو دوپہر کو آرام کرتے وقت یعنی قیلولہ کے وقت دیکھا جائے تو امام جعفر صادق کی تحقیق یہ ہے یہ ان کا قول ہے محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دن کا خواب رات کے خواب کی طرح ہے اور عورتوں کا حکم مردوں کے حکم جیسا ہے یعنی عورت دے کے خواب مرد دے کے خواب وہ خواب ہے اس کی تعویل عورت مرد کے دیکھنے پر چینج نہیں ہوگی حضرت قیروانی سے مروی ہے کہ عورت جب ایسی بات دیکھے جس کی وہ اہل نہیں تو وہ اس کی خوابند کے لئے ہے اسی طرح غلام کا اپنے آقا سے معاملہ جس طرح بچے کے خواب کی تعبیر اس کے ماں باپ کے لئے ہے تو یہ بھی بعض ایک اقوال آتے ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ